بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے کتے کا تعرف کرواؤں گا جو ہے تو ایک کتہ لیکن اسے پاکستان کی شان کہیں تو غلط نہ ہوگا اس کا نام رستم ہے اور اس کی عمر تقریباً پانچ سال ہے رستم خاص قسم کی بیلجین شیفر نسل سے تعلق رکھتا ہے جو سب سے زیادہ ذہین اور لڑا کا ہوتے ہیں رستم پاکستان آرمی ڈاک سینٹر کا عالی تربیت یافتہ کتہ ہے جو پاکستان آرمی کے ذہین ترین کتوں میں سے ایک ہے رستم بھی پاکستان آرمی کا ایک سپاہی ہے جو اپنے وطن سے وفداری اور محبت نبھانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا کئی مرتبہ رستم نے دہشتگردوں کے خطرناک ترین علاقوں میں جا کر وطن عزیز کے دشمنوں کو سبق سکھایا ہے یہ ایک جانباز کی طرح ہر وقت دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے اور اپنے ہینڈلر کے آرڈر سختی سے فالو کرتا ہے آج کل رستم خاص قسم کے آپریشنز میں اسیس جی کمانڈرز کے ساتھ اپنے فرائز سر انجام دے رہا ہے اس نے پچھلے کئی سالوں سے مختلف کامبیک اور انٹیلیجنس آپریشنز میں حصہ لیا اور کامیاب واپس لوٹا رستم نے پاکستان کے کئی دشمنوں کو اپنے نوکیلے دانتوں کا نشانہ بنایا جس میں سے کئی شدید زخمی اور کئی ہلاک ہو گئی رستم دہشتگردوں کے خلاف بہت سے آپریشنز پر پاک فوج کے ساتھ جا چکا ہے اور کامیابی کے ساتھ کئی دہشتگردوں کو دبوچ کر گرفتار بھی کروا چکا ہے یہ پلک جھپکتے ہی دشمن کو اس کے اسلحے سمجھ زمین پر گرا لیتا ہے یہاں تک کہ دشمن کو پسٹل کا ٹریگر تک دبانے کا وقت نہیں دیتا اور اپنے کمانڈر کے حکم کے مطابق کچھ سیکنڈز کے اندر اندر یہ دشمن کو چیر پھار دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے رستم کو ہر طرح کے دشمن سے مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ انتہائی مہارت اور پھرتی کے ساتھ اسلحے سے لیس دشمن پر بھی بہ آسانی کابو پا سکتا ہے اس کے علاوہ رستم گن چھوٹنگ کی بھی تربیت حاصل کر چکا ہے رستم کا تعرف کرانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو لوگ پاکستان آرمی پر بھونگتے ہیں اور ملک سے گداری کر رہے ہیں ان کی حیثیت اس کتے کی دم جتنی بھی نہیں ہے جو ایک جانور ہوتے ہوئے بھی اپنے ملک کا اس قدر وفدار ہے کہ دشمن کے خطرناک ترین علاقوں میں بھی جا کر دہشتگردوں اور پاکستان کے دشمنوں کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دبوچ کر اپنے کمانڈر کے پاس لے آتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ان کی بوٹی بوٹی نوچ کر اپنے وطن سے وفداری کا ثبوت دیتا ہے کہ بے شک میں کتہ ہوں مگر میں ان گداروں سے لاکھ درجے بہتر ہوں جو میرے ملک اور فوج پر بھونگتے ہیں رستم کا نعرہ ہے مجھے کتہ سمجھ کر کسی وہم میں نہ رہنا ہے دشمن جب بات دفاع وطن عزیز پر آ جائے تو شیروں کی بھی سانسیں روک ڈالوں گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد